بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ڈیوی میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آج ستائیس فروری دوہزار تئیس براؤ سوموار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور آج کا نیوز پر رہن مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ ظاہرین جتنی بار چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں سعودی عرب کی وزارت حاج اور عمرہ نے کہا کہ عمرہ کی تعداد متیان نہیں اور ظاہرین اپنی مرضی اور سہولت سے جتنی بار چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں تاہم عمرہ پرمیٹ میں درشداری خور وقت کی پابندی ضروری ہے ایک بیان میں وزارت حاج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ وزیٹ ٹورسٹ یا ملازمت ویزہ ہولڈر کسی پابندی کے بغیر عمرہ کر سکتے ہیں ظاہرین سعودی عرب سے واپسی کے لیے ٹرانسپورٹ اور وسائل بھی تبدیل کر سکتے ہیں فضائی راستے سے آنے والے بحری یا بری راستے سے بھی واپس جا سکتے ہیں سعودی عرب آنے اور جانے والوں کے سلسلے میں کسی بھی انٹرنیشنل یا لوکل ائرپورٹ کی پابندی نہیں ہے کسی بھی ائرپورٹ سے عام درفت کی جا سکتی ہے یاد رہے کہ سعودی عرب نے آن لائن ٹرانزٹ ویزیٹ ویزہ سرویس بھی شروع کی ہے جس کا مقصد سعودی عرب میں آمد میں سہولت فراہم کرنا ہے نئی سرویس سے ویزے کی کاروائی آسان بنا دی گئی ہے ٹرانزٹ ویزے پر عمرے مسجد نبی کی زیارت سیاستی پروگراموں میں شرکت اور سعودی عرب کے شہروں میں جانے کی سہولت ہوگی سعودی عرب اور یوکرین میں جو ہے وہ مزید چار سو ملین ڈالر کے جو امداد کا معاہدہ سعودی عرب اور یوکرین نے چار سو ملین ڈالر کی اضافی امداد کے حوالے سے مفاہمتی حداشت پر ایگریمنٹ پر دسکت کی سعودی وزیر خارجہ اور یوکرین کے صدر کے دفتر کے ڈائریکٹر کی موجود کی میں دسکت جو ہے وہ معاہدے پر کیا کہ یہ معاہدہ وریا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اکتوبر دو ہزار بائس میں یوکرین کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون ایک رابطے کے دوران یوکرین کو ایک اضافی انسانی امدادی پیکج کی فراہمی کے وعدے پر حملت ہیں معاہدے پر شہزادہ سلمان مرکز براہ امداد اور انسانی خدمات ڈاکٹر عبداللال ربیہ اور یوکرین کے نئے وزیر عظم نے دسکت کیے سرکاری خبرس انجنسی ایس و اے کے مطابق معاہدے کے تحرم یوکرین کے لیے سو ملین ڈالر کی انسانی امداد کی فراہمی کے لیے مشترکہ تعاون کا فروگرام چلایا جائے گا اس کے علاوہ سعودی ترکیہ دیفن یوکرین کو تین سو ملین ڈالر کی گرانٹ فراہم کرے گا مقررہ تعداد سے زیادہ لوگوں کو گاڑی میں سوار کرنا ٹرافک جرم روڈ سیکیورٹی فورس نے ہائیوے کے مسافروں کو انتباہ جاری کیا ہے کہ گاڑی میں مقررہ تعداد سے زیادہ سواریاں بٹھانا ٹرافک جرم ہیں سبق ویم سائٹ کے مطابق روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا ہر گاڑی کی سرکاری ڈاکومنٹ میں سواریوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے مقررہ تعداد سے زیادہ لوگوں کو سوار کرنے پر ایک ہزار سے دو ہزار ریال جرمان نہ ہو سکتا ہے فورس نے کہا کہ سواریوں کی مقررہ تعداد سے زیادہ لوگ سوار کرنے پر گاڑی کی کارکردگی میں بھی فرقاتا ہے یہ چیز گاڑی میں سوار لوگوں کی اسلامتی کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتی ہے مکان میں آگ لگنے سے دو افراد ہلاک اور پانچ زخمی رفعہ میں واقعی ایک مکان میں آگ لگنے سے دو لوگ ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے سبق ویب سائٹ کے مطابق آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی محکمہ شہری دفعہ نے کہا کہ آتزدگی کی اطلاع ملتے ہی شہری دفعہ کی کی ٹیم میں جائب کو آپ پہ پہنچ گئی شہری دفعہ کی ٹیم نے سب سے پہنے مکان میں محسور لوگوں کو نکان لیا جن کی گلتداد ساتھ تھی جبکہ دو ہلاک ہو چکے تھے اس کے بعد آگ کی خطرناک جو کاروائی تھی اس کا جو دائرہ تھا وہ محدود کر دیا اور ریکارڈ وقت میں اس پر کابو پا دیا شہری دفعہ نے کہا کہ زخمی ہونے والوں کو قریبے ہسپتار منتقل کر دیا گیا اور ان کی حالت کابو میں ہیں محقبہ نے کہا کہ گھروں میں وائرنگ کا جہزہ لیتے رہنا چاہیے اور علاہت کا محتاط استعمال کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ گھروں میں آگ بجانے والے علاہت کے علاوہ دھوئے سے آگ ہی دینے والے سائرن بھی ضرور نصب کرنے چاہیے دریا میں ایک خاتون سمیت چار سعودی باکسروں کی چیت دریا میں ہونے والے باکسی مقابلے کے ذرانے خاتون سمیت چار سعودی باکسر نے نمائن کار کردگی کا مظاہرہ کیا سبق ریب سائٹ کے امتابی پہلی سعودی باکسر خاتون رگت النائمی نے اپنی حریف بار بچوال اوکیڈا کو ہرا کر گولڈ میڈل جو ہے وہ حاصل کیا اسی طرح سعودی باکسر جو زیاد مجرشی ہیں انہوں نے اپنے حریف فلپ وناسکو کو تیسرے رونڈ میں ہرا دیا تیسرے مقابلے میں سعودی باکسر سلمان حمادہ نے اپنی حریف جو فلپ دیوہ پر جبکہ زیادہ معلوم نے رونالڈ موٹیز پر غلپا پایا حصہ نہیں رہی ہوں میں اپنی فتح سعودی عرب اور شہریوں کو تحفہ کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ آئندہ بھی ملک کا نام پروشن کروں گی یاد رہے کہ دریا میں مرحقت ہونے والے باکسنگ کے مقابلے میں کئی غیر ملکی باکسر بھی شریک ہیں سعودی بیجن دوہزار تیس کی روح کے مطابق سعودی عرب کو کھیلوں کے بینلکوامی مقابلوں کے مرکز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تعلیمی سال کے دوسرے سمیسٹر کے امتحانات ساٹھ لاکھ طلبہ کی شرکت سعودی عرب کے تمام ریجنز میں جو ہے وہ روح سال تعلیمی سال کے دوسرے سمیسٹر کے امتحانات کا آغاز ہو گیا ساٹھ لاکھ طلبہ اور طلبہ امتحانات میں شامل ہوئے اوقات اپار کے مطابق پرائمری اور سارمی جماعتوں کے طلبہ اور طلبہ امتحانات دے رہے ہیں نتائج جو ہے وہ جمعرات دو مارچ کو جاری کیا جائیں گے وزارت تعلیم سعودی عرب کے تمام ریجنز میں تعلیمی داروں سے روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹس لے رہی ہے سکولوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ روز پیپرز جانچ اور اس کا رزل نور الیکٹرونک جو سسٹرم ہے اس میں اپلوڈ کریں تاکہ جمعرات تک نتائج کا اعلان کیا جا سکے یاد رہے کہ مرکزی وزارت تعلیم کی جانب سے تمام ریجنز کے تعلیمی داروں کو ہدایت کی گئی ہیں کہ ہر ریجن اپنے زیرے انتظام سکولوں میں نگرانی کا نظام مقردہ قوائد کے مطابق ترطیب دے تعلیمی اسپیکٹرز بقائدگی سے اسکولوں کا معاینہ کرے تاکہ کسی بھی معاملے کو فوری طور پر حل کیا جا سکے فلسطین کی صورتحال OIC کا ہنگامی اجلاس طلب اسلامی جو تاون تنظیم ہے اس نے آج ایگزیکٹیو کمیٹنی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا نابلس سمیت فلسطین کے بیشتر علاقوں پر اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جاریت کا جائزہ لیا چوہکا سرکاری خبرز اجنسیہ اسپیکم تابق OIC فلسطینی عوام کے خناف اسرائیلی جاریت بند کرانے کے لیے متحرک ہوگی ہے واضح ہے کہ اسرائیل کے نئے جارحانہ حملوں کے دوران گیارہ فلسطینی حلاق اور دسیوں زخمی ہو کے OIC کا اجلاس اسرائیل کے مسلسل جارحانہ حملوں کو رکھوانے کے لیے عالمی برادری کو اپنے فرض کی ادائیگی پر زور دینے کے لیے بلائے گیا ہے وہ اسی ہنگام اجلاس کے دوران عالمی برادری سے رابطوں کے لیے جگہتی پیدا کرے گی اور اس بات پر زور دیا جائے گا کہ جو فلسطینی عوام ہے اس کو مطلوب عالمی تعاون جو ہیں وہ فراہم کیا جائے سعودی عرب میں سنگل انٹری ویزٹ ویزے پر قیام کے مدد تین ماہ ٹرانزٹ ویزا فری سعودی قبینا نے ہر طرح کے سنگل انٹری ویزٹ ویزوں کی جو قیام کے مدد تین ماہ کر دی تھی اور جبکہ ٹرانزٹ ویزے کے لیے کوئی فیس نہیں لے جاتی سعودی خبر صاحب داری ایس پی کے مدابی جو ہے وہ جو کسٹریش ماما میں اجلاس ہوا تھا اور تب تمام یہ فیصلے کیے گئے تھے اور جس میں سنگل انٹری اور ٹرانزٹ ویزے کا بھی تھا ٹرانزٹ ویزے جو ہے اس حوالے سے فیصلہ ہوا اور اس کے علاوہ جو ویزٹ ویزا ہے اس میں سنگل انٹری کی جو میاز ہے اس کو بھی نفے دن کر دیا گیا اس کے علاوہ جو عمرہ ویزے ہیں ان کو بھی ان کی دو ڈیٹ ہے وہ ون منس سے بڑھا کر اس کو تری منس کر دیا کیا تھا آن لائن ٹرانزٹ ویزا تمام ممالک کے شہریوں کے لیے ہے سعودی جو دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق آن لائن ٹرانزٹ ویزے کی صحولت وہ تمام ممالک کے شہریوں کے لیے ہے کوئی اس سے متحصہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا جن ملکوں کے شہری جو فراہم یہ ویزا جو حاصل کر سکتے ہیں ان کی لسٹ موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹرانزٹ ویزا السعودی یا ناسر لائن سے ٹکٹ جاری کراتے وقت حاصل کیا جا سکتے ہیں ٹرانزٹ ویزے کی کاروائی آن لائن ہے اور ہنگامی بنیادوں پر جاری ہوتا ہے یہ ویزا سعودی ویجن 2030 کی جامع پالیسی کے تحت متعارف کرا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سعودی عرب آئیں اور سعودی عرب آنے والے عمرہ زیارت اور سعودی عرب کے مختلف علاقوں کی سیر بھی کر سکتے ہیں ٹرانزٹ ویزے کے حصول کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسافر جو ہیں وہ فضائی ائرلائن جو ہے سعودی ائرلائن اور ناس ائرلائن کے الیکٹرانک پلیٹ فارم سے ٹرانزٹ ویزے کی درخواست دے سکتی ہیں جو آٹومیٹی سسٹم کے تحت دفتر خارجہ کے قومی ویزا پلیٹ فارم میں منتقل ہو جاتی ہیں دفتر خارجہ اس پر فوری کاروائی کرتے ہوئے ڈیجیٹل ویزا جاری کر دیتا ہے ای میل پر امید بار کو بھی دیا جاتا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرانزٹ ویزے کی کوئی فیسٹ نہیں ہوتی ہے فضائی ٹکٹ کے ساتھ درخواست دیتے ہی ویزا جاری کر دیا جائے گا ٹرانزٹ ویزا تین مہینے کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں اس ویزے پر سعودی عرب میں چار دن قیام کی اجازت ہوتی ہے یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک وار شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم